پچھلے کچھ سالوں سے میں ایک بات سوچ رہا ہوں لاؤس سینٹوز کے اندر گاڑیوں کے شوروم تو یار گائز کافی زیادہ ہیں لیکن لاؤس سینٹوز کے اندر موٹر بائکس کا ایک بھی شوروم نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے گھر پہ موٹر بائکس کو شوروم بنا لوں اور اسی لیے لاؤس سینٹوز کے سارے کے سارے امیر لوگوں سے میں ان کی موٹر بائکس اپنے گھر پہ اٹھا کے لے کر آ گیا ابھی شوروم کے تو یار گائز میرے پاس پیسے ہیں نہیں تو میں نے سوچا کہ شروع شروع میں میں کام اپنے گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں اور ابھی فیلال میرے پاس سیون موٹر بائکس ہیں یہ سارے کی سارے کافی زیادہ اوپی اور فاسپی ہیں مگر ابھی تک ہم لوگ کے گھر پہ کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا ارے یا ہم نہ میٹے بولتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا شوروم بنیں گے سنچین یہ شوروم نہیں ہے تو کیا اتنا زیادہ بڑیا تو ہے دیکھ پیچھے ہم لوگ کا سویمنگ پول ہے سامنے مست واری موٹر بائکس کھڑی ہیں ارے میں کوئی لائٹو وائٹو کا بندو بس کرو تاکہ جیسے ہی کوئی کسٹمر آئے اس کو دل آجائے موٹر بائک پر ہاں ویسے چاپ شوروم کے اندر تو ڈیکوریشن کا کافی زیادہ سامان ہوتا ہے لائٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیلز مین بھی ہوتے ہیں مگر میری موٹر بائکس کو سیل کرنے کے لیے میں نے کھڑا کیا ہے سنچن اور چاپ کو ابھی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو سنچن اور چاپ اس کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پائیں گے ایسے کیسے ڈیل نہیں کر پائیں گے آپ ایک دفعہ کسٹمر کارنے تو پھر دیکھنا ہم اس کو کھالیات واپس ہی جانے دیں گے ہاں چاپ یہی ہوئی نا بات یہ آگا اس چاپ ہم لوگ کا کافی زیادہ اوپی سیلز مین بننے والا ہے لیکن سنچن تو نے بھی کام بالکل صحیح سے کرنا ہے لیکن یا ہمیں صبح سے تو کوئی بھی نہیں آیا اسی بات کی تو دکت ہے صبح سے کوئی بھی کسٹمر یہاں پہ موٹر بائکس کو پرچیس کرنے کے لیے نہیں آیا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ سنچن اور چاپ میں سیمیون کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں لیکن یا ہمیں سیمیون ہے کل آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کیوں کریں گے ان کا تو اپنا شوروم ہے دیکھ سنچن سیمیون کا ہے گاڑیوں کا شوروم اور ہم لوگ یہاں پہ کھولنے والے ہیں موٹر بائکس کا شوروم تو میرے خیال سے تو سیمیون کو کوئی بھی دکت نہیں ہونی چاہیے یہ سارے کی ساری موٹر بائکس سے آگائد بہت زیادہ اوپی اور کافی زیادہ ایکسپنسف ہیں اور ان میں سے مجھے سب سے زیادہ اوپی یہ پرپر والی لگتی ہے اور یہ گرین والی بھی مزتے اور یلو والی بھی اوپی ہے ارے میں موٹر بائکس تو سارے کی ساری اوپی ہیں لیکن کسٹمر صبح سے نہیں آنا مجھے نیند آ رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سنچن اور چاپ تم لوگ ایک سیکنڈ یہی پہ رکھو میں فٹا فٹ سے جاتا ہوں سیمیون کے پاس اور سیمیون کو جا کے میں بتاتا ہوں کہ میں نے کھولا ہے موٹر بائکس کا شوروم اور پھر سیمیون کے پاس جو بھی موٹر بائک کا کسٹمر آئے گا سیمیون سیدھا اس کو میرے پاس بھیج دے گا اور پھر میں اپنی انوالی موٹر بائکس کو سیل کر کے سیمیون کو تھوڑے سے پیسے دے دوں گا آرے یا ہاں میں یہ والا پلان تو بہت زیادہ اوپی ہے لیکن سیمیون ہے کل آپ کا ساتھ دیں گے کیا دے گا نا سنچن سیمیون میرا ساتھ کیوں نہیں دے گا سیمیون کے لیے میں نے بہت زیادہ کام کی ہیں اور ابھی سیمیون کو بھی میری ہلپ کرنی ہوگی فٹا فٹ سے اپنی مست والی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں سیمیون کے پاس لیکن سوچ رہا ہوں کہ جانے سے پہلے کال کر دوں لیکن نہیں آر گا اگر تو میں نے سیمیون کو کال کی نا تو پھر مجھے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ مار دے گا وہ مجھے بولے گا میں شوروم پہ نہیں ہوں یا پھر وہ مجھے بولے گا کہ میرے پاس کسٹمرز ہیں میں کسی میٹنگ پہ ہوں تو اس لیے میں تو سیدھا جانے پارا ہوں سیمیون کی شوروم پر مجھے پتہ ہے کہ سیمیون مجھے اپنے شوروم پہ مل جائے گا کیونکہ ابھی کچھ بھی کر کے میں نے موٹر بائس کو تو سیل کرنا ہے میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں سارے کے سارے پیسے ہوگی موٹر بائس لے کر آ گیا ہوں مگر ابھی بھی میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو صحیح لیکن یہ بات میں نائی سنچن کو بتاؤں گا نائی چاپ اور نائی سیمیون کو کیونکہ وہ والے پیسے میں نے رکھے میں اپنے گھر کو اپگریٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ پیسے ہیں میرے پاس سوچ رہا ہوں کہ آج میں اپنا کوئی بڑی ایسا گھر بناوں جیسے کہ فلائنگ منشن ہو گیا یا پھر پانی کے اندر کوئی ویلا ہو گیا لیکن گھر بنانے میں ایک دکت ہے میرے پاس ٹوٹل تھے ایک ہزار کروڑ جس میں سے پانچ سو کروڑ میرے پاس پڑے میں ہیں اور پانچ سو کروڑ کی تو میں موٹر بائکس اٹھا کے لے کر آ گیا ابھی گھر بنانے کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے ایک ہزار کروڑ اور ایک ہزار کروڑ پورے کرنے کے لیے مجھے اپنی موٹر بائکس کو سیل کرنا ہوگا اسی لیے میں آج چکا ہوں سیمیون کے پاس دیکھتا ہوں کہ سیمیون کے پاس کوئی موٹر بائک کا کسٹمر ہے یا پھر نہیں یہاں پہ مجھے دو بندے دکھائی دیتو رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ لوگ موٹر بائک کو دیکھ رہے ہیں ہا بھائی تم لوگ کو موٹر بائک چاہیے کیا ارے نکل موٹر بائک کے پیسے کہاں سے آیا ہم لوگ کے پاس اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ونڈو شاپنگ کر رہے تھے خیر کوئی بات نہیں فردہ فردہ سیمیون کے پاس جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کیا چیز ہے بٹ نہیں آر گائے سیمیون تو یہاں پر ہے ہی نہیں مجھے سیمیون کی ضرورت ہے یہ کدھر ہوگا یہاں پر تو نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے آفس میں جا کے دیکھتا ہوں سیمیون اس والے آفس کے اندر بھی نہیں ہے تو پھر یہ کہاں جا سکتا ہے میرے خیال سے تو دوسرے آفس کے اندر ہوگا سیمیون کہاں پر ہو تم ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر دیکھتا ہوں یہ رہا ابے سیمیون تم یہاں پر کھڑے ہوئے میں نے تمہیں کہاں کھا نہیں ڈھونڈا ہاں میٹی ابھی تنگ مت کرو میٹنگ کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن اس بندے کا سوٹ میری طرح کا ہے ارے وہاں لڑکے تمہارا سوٹ تو بہت بڑی ہے آہ سر آپ کا سوٹ بھی بس ٹھیک ہے گزارے لائک ہے ہاں میٹی میں میٹنگ کر رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میٹنگ کر کے جلدی سے بہا رہا ہوں سیمیون میں نے تمہیں بولا کہ موٹر بائک چاہیے تو چاہیے مجھے ایک سیکنڈ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں موٹر بائک کی بات کر رہے ہیں کیا یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کی باتیں سنتا ہوں لیکن سر میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو موٹر بائک نہیں دے سکتا ہوں لیکن سیمیون ہم لوگ کی ڈیل ہوئی تھی مجھے موٹر بائک چاہیے مطلب چاہیے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اندر جاتا ہوں ہاں میٹی تم دوبارہ آگئے سیمیون وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس کچھ موٹر بائک ہیں جو کہ میں نے لاؤس اینٹوس کے سارے کے سارے امیل لوگوں سے پرچیس کی ہیں اور ابھی میں ان کو سیل کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکے تمہارے پاس موٹر بائک کیوں آپ کو چاہیے کیا ہاں مجھے موٹر بائک چاہیے آنا یکی یہ میرا میرا ردش ہے روز سیمیون skate یہ declare لیکن تمہارے پاس موٹر بائک کچھ نہیں جنا تو اس والے restaurant کو میں اپنے ساتھ لے دیں جا espeaces موٹر بائک سیل کر دوں گا میٹی ایسے کیسے کسکتے ہو تم آромین ویسے یار ویسی آردر ہے یہ ب�� canon کے ساتھ کرنا چاہتے یہاں پھر نہیں بلکہ سیمیون دیکھو بزنس تو بزنس ہوتا ہے ہاں میٹی تمہاری موٹر بائکس آج تو سیل ہو جائیں گی لیکن آج کے بعد تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا ہاں یہ بات تو میں نے سوچی نہیں آگا ہم لوگوں نے تو لانگ ٹرم بزنس کرنا ہے تو لانگ ٹرم بزنس کرنے کے لیے مجھے دھیر سارے کسٹمرز کی ضرورت بھی ہوگی اور کسٹمرز تو مجھے دے گا سیمیون تو ٹھیک ہے سیمیون ہمیں کام کرتے ہیں کہ میں اپنی والی موٹر بائکس اس والے بندے کو سیل کرتا ہوں اور بیچ میں تمہیں تمہارا کمیشن یا پھر شیئر دے دوں گا نہیں ہاں میٹی پہلے میں تمہاری موٹر بائکس کو دیکھوں گا اس کے بعد انواری موٹر بائکس کو یہاں پر لے کر آکے اس بندے سے خود ڈیل کروں گا اچھا ٹھیک ہے میرے پاس سیون موٹر بائکس ہیں تم کتنے میں پرچیس کروگے ہاں میٹی وہ تو موٹر بائکس کو دیکھ کے بتاؤں گا چلو ٹھیک ہے پھر آجو میرے ساتھ اور سر آپ بالکل بھی فکر مت کرو موٹر بائکس میرے پاس بہت بڑی ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں ابھی یہ تو آپ سیمیون سے پوچھ لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ ہی چلو میرے ساتھ فائنلی یار گائد مجھے اپنے شوروم کے پہلے کسٹمرز تو مل چکے ہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ میری موٹر بائکس کی کتنے پیسے لگاتے ہیں آجو سیمیون فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو ارے واہ لڑکے تمہاری تو گاڑی کیا کلر بھی اوپی ہے ہاں میرا سب کچھ بہت زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی میں تمہیں موٹر بائکس دکھانے لے کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں بتا دوں یہ باری موٹر بائکس کافی زیادہ ایکسپنسف ہیں کافی زیادہ ایکسپنسف کیا مطلب کتنے کی ہیں تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں نہیں مجھے یہ بات تو نہیں پتا ہے میرے پاس پورے کہ پورے ایک ہزار کروڑ ہیں اچھا ایک ہزار کروڑ لیکن میری موٹر بائکس تو اتنی مہنگی نہیں ہے ہاں میٹی تو موٹر بائکس کتنے میں لے کر آئے تھے سیمیون میں موٹر بائکس لے کر آیا ہوں پانچ سو کروڑ کی اور میں ان کو سیل کروں گا چھے سو کروڑ میں ہاں میٹی میری بات سنو ہاں بتاؤ سیمیون کیا ہوا میں تم سے ساری کی ساری موٹر بائکس پر چیز کروں گا چھے سو کروڑ کی ہاں ٹھیک ہے مجھے چھے سو کروڑ ہی چاہیے اور اس کے بعد میں وہ موٹر بائکس اپنے کلینٹ کو بیچوں گا سات سو کروڑ کی ہاں وہ تمہارا مسئلہ ہے تم جتنے مرزی کی سیل کرو مجھے تو بس چھے سو کروڑ چاہیے ٹھیک ہے ہامیٹی ڈیل ڈن لیکن پہلے موٹر بائکس دیکھ تو لو مجھے پتہ ہے ہامیٹی تمہارے پاس بہت زیادہ اوپی اوپی موٹر بائکس ہوتی ہیں آنا سیمیون لیکن جو میرے پاس ابھی والی موٹر بائکس ہیں وہ کافی زیادہ اوپی ہیں میں ایک ایک موٹر بائک کو چن کے لے کر آیا ہوں لیکن لڑکے موٹر بائکس کا کلر کونسا ہے ابھی سر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گھر پہ تو آپ کو کلر بھی دکھائی دوں گا مگر گراج کا دروازہ کدھر گیا ایک سیکنڈ ہم لوگ کے گراج میں تو دروازہ تھا نا تو پھر وہ کدھر گیا لیکن خیر جو بھی آپ دونوں میں اے ساتھ آ جاؤ ابھی پتہ رہے سنچن او چوپ نے موٹر بائکس کو سیل نہ کرتی آو سنچن او چوپ تم لوگوں نے موٹر بائکس کو سیل تو نہیں کیا نا آرے یا ہاں ہم نے کہا گھنٹہ سیل کیا سو باستے کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھو میں کسٹمر لے کر آ گیا ہوں اے بھئی یہ تو بہت امیر لگ رہا ہاں تم لوگ بہت سکتے ہو یہ امیر ہے اور اس کے کپڑے بھی آلموس میت رہا کے تو سمیون یہ دیکھو سب سے پہلے میرے پاس یہ والی موٹر بائک ہے ہاں میٹے یہ تو بہت اچھی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ والی موٹر بائک ہے ہاں میٹے یہ کیسی موٹر بائک ہے ابھی سمیون یہ والی موٹر بائک برف میں چلتی ہے ارے وہاں لڑکے یہ موٹر بائک برف میں چلتی ہے کیا ہاں ہاں یہ والی موٹر بائک برف میں چلتی ہے تم دیکھنے رہے اس کی پائیوں کے اوپر چین ہے یہ والی موٹر بائک تو مجھے چاہیے ہوگی کیا مطلب یہ والی موٹر بائک چاہیے ہوگی میں سارے کی ساری موٹر بائک کو ایک ساتھ سیل کروں گا لیکن اگر مجھے ایک دو پسند آئی تو پھر ایک دو تو میں نہیں سیل کروں گا میں نے سارے کی ساری ایک ساتھ سیل کرنی ہے میں سستے میں دے دوں گا آپ کو اچھا اچھا ٹھیک ہے دکھاؤ اور کونسی ہے اور میرے پاس یہ ہے بلو کلر کی موٹر بائک یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ کمفرٹبل ہے ہاں دکھنے میں لگ بھی رہی ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے اس کے بعد میرے پاس آتی ہے یہ گرین والی ہیوی بائک ارے وات یہ تو بہت فاسٹ ہوگی ہاں ڈگاٹی کی موٹر بائک ہے کافی زیادہ فاسٹ ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر یامہا کی موٹر بائک ہے تمہارے پاس تو لڑکے پوری کی پوری کلیکشن ہے صرف اتنا نہیں یہ دیکھو ارے یہ کیا چیز ہے اس والی موٹر بائک کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی موڈیفیکشن مجھے بہت پسند آئی مجھے پتا تھا تمہیں کافی زیادہ پسند آئے گی اور یہ میری فائنل بائک ہے مجھے تو لڑکے تمہاری سارے کی ساری موٹر بائک بہت پسند آئی ابھی تم سیمیان کے ساتھ ڈیل کر لو تو میں سیمیان سے پرچیز کر لوں گا اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ لوگ پہلے دفعہ میرے شوروم پر آئے ہو تو کوئی چائے کافی کولرنگ کیا پیئیں گے تمہارے پاس کافی ہے کیا کافی ہے تو نہیں لیکن سنچن بنا دے گا سنچن کون ہے سنچن میرا سیلز منیجر ہے وہ جو چھوڑا بچہ ہے دیکھنے میں چھوڑا بچہ ہے لیکن کافی زالہ سمارٹ ہے میرے شوروم کو وہی سمبالتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں تو کافی پیوں گا سیمیان تم کیا پیوگے بلکہ سیمیان تم رہنے دو کیونکہ تم تو ہم لوگ کے شوروم پر آتے رہتے ہو ہاں میٹی میں کولرنگ پیوں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے فٹا فٹ سے اوپر آ جاؤ ارے واہ تمہارا گھر تو بہت شاندار ہے ہاں یہ اوپر میرا گھر ہے اور نیچی میرا شوروم ہے ابھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھو میں فٹا فٹ سے آپ کے لئے کافی اور سیمیان کے لئے کولرنگ لے کر آتا ہوں فائنلی یار گائز میری سارے کے سارے موٹر بائک سیل ہو گئی ہیں سنچن ایک کام کر کے ایک کافی اور ایک کولرنگ لے کر آ ارے یاں ہاں میں کوئی آپ کا نو کروں ابھی سنچن کسٹمر بیٹھا ہوئے اندر اچھا ٹھیک ہے امید بھائی میں ابھی لے کر آتا ہوں لیکن مجھے کتنے پیسے دو گے سنچن دیکھ سارے کے سارے موٹر بائک سیل ہوئی ہیں چھے سو کروڑ کی تو میں تجھے ایک کروڑ دوں گا آجا ٹھیک ہے امید بھائی میں ابھی لے کر آتا ہوں سیمیان میرے پیسے کدھر ہیں ہاں میٹی کولرنگ تو پھلاو دیتا ہوں پیسے نئے یہ کام کرو کہ جلدی سے پیسے میرے بینک میں ٹرانسور کر دو ہاں میٹی لیکن اتنے پیسے کو کرو گے کیا تم سیمیان میں اپنے گھر کو اپگریڈ کرنا چاہتا ہوں ساتھ میں ایک بہت ہی بڑا موٹر بائک کا شوروم بھی بنانا چاہتا ہوں ارے وہاں لڑکے تم تو بزنسمن ہو جے جے سیر میں بزنسمن ہو لیکن آپ کو موٹر بائک کیسی لگیں تمہاری موٹر بائک مجھے بہت بڑیا لگیں لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ موٹر بائک کا بزنس کرتے ہو کیا ہاں میرا بھی موٹر بائک کا شوروم ہے کیا بات کر رہے ہو لاؤس انٹوس کے اندر موٹر بائک کا شوروم تو ہے ہی نہیں ارے نہیں نہیں میرا شوروم لاؤس انٹوس کے اندر نہیں بلکہ سربیا کے اندر ہے اچھا مجھے لگا کہ لاؤس انٹوس میں آپ نے شوروم کھول لی ہے لیکن وہاں پہ سربیا میں موٹر بائک نہیں ہوتی ہیں کیا وہاں پہ صرف اور صرف لوکل موٹر بائک ہوتی ہیں اور اس لیے امپورٹڈ موٹر بائک کو لینے کے لیے مجھے یہاں پہ لاؤس انٹوس آنا پڑتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے آج کے بعد آپ کو کوئی بھی موٹر بائک چاہیے ہو تو آپ میرے پاس آ جانا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کافی کدھر ہے کافی کا میں نے سنچن کو بولا تھا ابھی تک آیا نہیں ہے اتنی مشکل سے اتنا بڑا کسٹمر ملا ہے اور سنچن اور چاپ آئی نہیں رہے کہاں گئے یہ لوگ لگتا ہے کہ یہ لوگ باہر کافی لینے کے لئے گئے ہوں گے مگر ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اوپے یار گائز موٹر بائک کو کیا ہوا چپ ہو جاؤ میری موٹر بائک خراب نہیں تھی میری موٹر بائک بلکل ٹھیک تھی اوپے یار گائز موٹر بائک کیسے فٹ گئی میری ایک دم سے اتنی پیاری موٹر بائک تھی یہ والی بھی فٹ گئی اور ایک سیکنڈ یہ بھی گئی کام سے مگر باقی کی موٹر بائک کدھر گئی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میرا پورا کا پورا سپنا سچ ہونے سے پہلے ہی ٹوڑ گیا اوپے یار گائز ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ مجھے اپنی موٹر بائک کی آگ کو بھجانا ہوگا کہاں گئی میری موٹر بائک کدھر ہیں یہاں پہ تو ہے ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ نیچے چلے گی اوپے یار گائز اتنا دور جا کے گر گئی مجھے ان کو ریپیئر کرنا ہوگا ایک موٹر بائک یہاں پہ پڑی ہے دوسری موٹر بائک کا پہیا یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اور ایک سیکنڈ یار گائز فائر بریگیٹ والے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں ہاں میٹی مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری موٹر بائک میں خرابی تھی ابھی سیمیون پاگل واگل ہو گئے کہ میری موٹر بائک بالکل ٹھیک تھی لیکن ہاں میٹی ابھی ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا کیا مطلب جانا ہوگا میری پیسے کس چیز کے پیسے موٹر بائک تمہیں دے رہا تھا نا میں کدھر ہیں موٹر بائک موٹر بائک تو دسٹرائی ہو گئی ہیں تو پھر ہاں میٹی ہم لوگ کی ڈیل کینسل سر آپ ایک کام کرو گے یہ والی موٹر بائک لے جاؤ اس کے بعد ان کو رپیئر کر لینا ارے تم پاغن ہو گئے ہو کیا ان والی موٹر بائک کا میں کیا کروں گا ابھی سر آپ سستے میں لے جاؤ کتنا سستے میں دو گے سر یہ والی موٹر بائک کے چھے سو کروڑ آپ مجھے دے رہے تھے تو ابھی آپ ایک کام کرو کہ پانچ سو کروڑ دے دو ابھی نکل یہاں سے پانچ لاکھ بھی نہیں دوں گا اچھا ٹھیک ہے پھر نکلو یہاں سے سوارا کا سار ٹائم ویسٹ کر دیا تم نے میرا ایک نمبر کے سکیمر ہو تم خراب موٹر بائک سیل کرتے ہو ابھی میری موٹر بائک خراب نہیں تھی بلکل ٹھیک تھی تم دونوں کو زیادہ پنوتی ہو جیسے اندر آئے میری موٹر بائک فٹ گئیں چل چل آیا بڑا موٹر بائک کا بزنس کرنے کے لیے موٹر بائک سمالی جاتی نہیں اور بزنس کرے گا ابھی ایک سکن کدھر کہ میرا پہلے ہی اتنا دماغ خراب ہو رہا ہے اوپر سے تم مجھے تنگ کر رہے ہو دھکا کیوں دے رہے ہو مجھے سیمیون ایک کام کرو کہ چپ چاپ اس کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ آمی ٹی میرے کشنم کے ساتھ تمیز تے پیش آؤ سیمیون میں بول لو اس کو لے کے نکلو نہیں تو تم بھی مکہ کھاؤ گے میرے سے ٹھیک ہے ٹھیک آمی ٹی ہم لوگ جا رہے ہیں میرا اتنا زیادہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا سارے کی ساری موٹر بائک جل کے راک ہو گئی ہیں اتنا بڑا سپنا دیکھا تھا میں نے سوچا تھا کہ اپنے گھر کو اپگریٹ کروں گا بٹ یار گائز ابھی کیا گھنٹہ اپگریٹ کروں گا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچا ہے ابھی یہ والی موٹر بائک تو ریپیر ہونے کے قابل بھی نہیں ہے مگر سنچن اور چاپ کدھر گئے اور ایک سیکنڈ میرے گھر کے اندر بھی بلاسٹ ہو گیا گھر کے اندر کیسے بلاسٹ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے میں تو لوٹ گیا ہوں میری ساری کی ساری انویسمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے یہی پہ رک جاؤ یہ کس کی آواز ہے میں نے بولا یہی پہ رک جاؤ لیکن تم ہو کون چاپ چاپ دھیرے دھیرے نیچے آو اچھا ٹھیک ہے میں نیچے آتا رہا ہوں لیکن تمہارے پاس یہ گن کیا کر رہی ہے چاپ چاپ نیچے آو ہاں ٹھیک ہے آ رہا ہوں ابھی یہی پہ کھڑے ہو جاؤ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے یہاں پہ بھیجا ہے میں لاس اینٹوز کا ہیٹ مین ہوں لاس اینٹوز کا ہیٹ مین ہے ہیٹ مین کو تو لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ میری موٹرو بائس کو تم نے ڈسٹوئی کیا ہے صرف تمہاری موٹرو بائس کو نہیں میں تمہیں بھی یہاں پہ مارنے کے لیے آیا ہوں مجھے مارنے کے لیے لیکن مجھے مارنے کا تمہیں کس نے بولا ہے ابھی تمہیں کہہ لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا چاپ چاپ کھڑے رہو یہی پر اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے مارنے کے تمہیں کتنے پیسے ملے ہیں تمہیں مارنے کے مجھے پورے کے پورے دس ہزار کروڑ ہیں دس ہزار کروڑ ہاں دس ہزار کروڑ ملے ہیں مجھے لیکن میرے پاس بھی دس ہزار کروڑ پہ ہیں ایک کام کرو کہ تم مجھ سے دس ہزار کروڑ پہ لے لو اور مجھے مارو نہیں کیا تمہارے پاس دس ہزار کروڑ ہیں کیا ہاں ہاں میرے پاس دس ہزار کروڑ ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہیں پیسے ابھی میرے پاس پیسے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے چلو ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ خوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا ہاں ٹھیک ہے میرے پیسے وہ سامنے والے کچھلے کے ڈبے کے اندر ہیں کچھلے کے ڈبے کے اندر ہاں کچھلے کے ڈبے کے اندر پیسے ہیں میری لیکن سنچن اور چاپ کو تمہیں دیکھا ہے کیا سنچن اور چاپ میں تمہیں دے دوں گا کیا مطلب سنچن اور چوب تمہارے کبزی میں کیا اب ہے پیسے دو مجھے اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں پیسے ابھی یار گائز میرے پاس دس ہزار کروڑ تو ہے نہیں صرف فور صرف ایک ہزار کروڑ تھا جس میں سے پانچ سو کروڑ کی موٹر بائک سو پانچ سو کروڑ ہیں میرے پاس مگر ابھی مجھے اس والے بندے کو تھوڑا سا بددو بنانا ہوگا پیسے کدھر ہے پیسے اس والے ڈبے کے اندر ہیں نکال کے دو پیسے مجھے ابھی وہ کیا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے میں نے اپنی موٹر بائک کو ہاتھ لگایا تھا وہ بہت زیادہ گرم تھی اور میرا ہاتھ جل گیا تم پلیز اس والے ڈبے کے اندر سے پیسے نکال کے چلے جاؤ اچھا ٹھیک ہے کون سے ڈبے میں پیسے ہیں یہ جو پہلا والا ہے اس کے اندر نہیں ہے دوسرے کے اندر بھی نہیں ہے تیسرے کے اندر ہیں پیسے اچھا ٹھیک ہے تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ ہاں ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں یہاں پر ابھی پوری کی پوری جگہ دیکھنی پیسے تو ہے ہی نہیں ہاں وہ ہیں پیسے ہیں تیسرے ڈبے کے اندر ہیں تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو کیا نہیں نہیں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں پیسے ادھر ہی ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ چیک کرتا ہوں ابھی مجھے کچھ بھی کر کے اس کو پھسانا ہوگا لیکن ابھی میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا کس طرح تو میں سنچن اور چاپ کو مار دوں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں ایک سیکنڈ آ رہا ہوں میرے گھر کی باہر والی سائٹ پر ایک گیٹ ہے یہ ہے رہے آر گائز یہ والا دروازہ مجھے اتارنا ہوگا یہاں سے ہے تو یہ سٹیل کا اور کافی زیادہ ہیوی ہے لیکن اگر یہ والا دروازہ میں نے اٹھا لیا تو پھر یہ والا دروازہ سیدھا میں لے کے جاؤں گا ہٹ مین کے پاس اور اگر اس نے مجھے گولیاں ماری بھی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آر گائز یہ پورے کا پورا لوہے کا دروازہ ہے مگر ابھی مجھے اس کو اٹھانا ہوگا کافی زیادہ بھاری ہے یہ لیکن ابھی میرے پاس یہ ایک ہی پلان ہے آئی ہوپ کہ آر گائز میرا پلان کام کرے گا جلدی سے جاتا ہوں ہٹ مین کے پاس اور ایک سیکنڈ ارے یہ کیا ہے وہ میرے آگے دروازہ ہے یہ دروازہ کدھر لے کے آ رہے ہو یہ میں تمہیں ابھی ایک سیکنڈ بتاتا ہوں ابھی یہ کیا کیا تونے ابھی تم ایک سیکنڈ یہی پہ ویٹ کرو میں پولیس کو کال کرتا ہوں مجھے نکالو یہاں سے بہار بہار تboys میں نہیں نکالنے والا مجھے بتاو کہ سنچن اور چاپ کدھ رہیں ابھی میں نے بلیا بہار نکالو مجھے یہاں سے ایک سیکنڈ رکھو میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں تم نے میرے سال اچھا نہیں کیا اور تم نے کونسا میرے سال اچھا کیا ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ مجھے مارنے کے لئے تمہیں پیسے کس نے دیئے تھے ابھی چھوڑوں گا نہیں میں تجھے یہ توار گا اس کو زیادہ کسے میں فٹا فٹ سے پولیس کو کال کرتا ہوں پولیس کو تو میں نے کال کر دیئے اور آپ کو زیادہ جلدی آگئے مجھے تمہارے گھر سے دماغے کی آواز آئی تھی آہ لیکن میں نے جس کو کال کی آپ وہ نہیں ہو گیا نہیں نہیں مجھے کسی کی کال نہیں آئی اچھا ٹھیک ہے میں نے باقی کے فورس کو بھی یہاں پر بلا لیا ہے لیکن میرے گھر کے اندر ایک چور گوسا ہے اور اس کو میں نے پکڑ لیا ہے میں یہاں پہ چور کو پکڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے پتاو کہ تمہارے گھر کے اندر بلاسٹ کیسے ہوا ابھی نوبڑے بلاسٹ کو چھوڑو چورے میرے گھر کے اندر جلدی سے آو یہاں پر ارے میں نے پوچھا کہ بلاسٹ کس نے کیا بلاسٹ میں نے نہیں کیا خود با خود ہو گیا ہے کیا مطلب خود با خود ہو گیا تمہارے آس پاس سے کمپلین آئیے تمہیں پولیس ٹیشن جانا ہوگا ابھی پاگل ہو گئے ہوگا تمہیں میں بورلوں کے نیچے ایک بندے نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور تم یہاں پہ مجھے آرسٹ کرنے کے لیے آگئے ہو ابھی چلتا ہے تھانے کے نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میرے کھیال سے یہ دونوں کے دونوں بندے آپس میں ملے ہوئے ہیں کیونکہ جس پولیس کو میں نے کال کی ہے وہ تو یہاں پر آئی نہیں ہے یہ بندہ پہلے آگیا ہے یہاں پر ابھی چل تھانے لیکن سر نیچے بندہ کھڑاوا ہے اس کے پاس گن بھی ہے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور بہت مشکل سے میں نے اس کو یہاں پہ فسا دیا ہے ابھی آپ اس کو آرسٹ کرلو آرسٹ تو میں تجھے کروں گا کس معصوم بندے کو تُو نے اندر بند کی ہے سر یہ کوئی معصوم بندہ نہیں ہے یہ کافی زیادہ خطاناک ہے ابھی میرے ساتھ تھانے چلتا یہاں پہ نہیں اچھا ٹھیک ہے چلو ابھی آرگائز باتتا ہے یہ مجھے پولیس سٹیشن لے کے جائے گا یا پھر کام پہ لے کے جائے گا لیکن میں نے باقی پولیس کو کال کی ہے وہ لوگ ابھی یہاں پر آئی جائیں گے چلو جلدی گاڑی کے اندر بیٹھو ویسے آرگائز ہے تو یہ اصلی پولیس والا کیونکہ اس کے پاس پولیس کی گاڑی بھی ہے ابھی بیٹھ گاڑی کے اندر لیکن میں کیسے مان لوں کہ تم اصلی پولیس والے ہو تو میں میری گاڑی نہیں دکھائے دے رکھا پولیس کی گاڑی تو کوئی بھی لے سکتا ہے تو مجھے اپنی آئی ڈی دکھاؤ آئی ڈی و آئی ڈی نہیں ہوتی ہم لوگ کے پاس لیکن تمہارے یونیفارم پہ نیم پلیٹ بھی نہیں ہے تمہارا نام کیا ہے ابھی گاڑی کے اندر بیٹھ چپ کر کے ایک سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نکلی پولیس والا ہے اس کی گاڑی بھی مجھے اصلی نہیں لگ رہی ہے ایک سیکنڈ لائسنس پلیٹ بھی اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ہاں اے بی سی لکھی وی ایس کے پیچھے یہ اصلی نہیں یار گائز بلکہ یہ نکلی پولیس والا ہے ہو گیا پولیس والا تو بہوش ہو چکا ہے ابھی مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے لیکن یہاں سے نکلنے سے پہلے میں اپنے پانسو کروڑ تو اٹھا لوں اور وہ پانسو کروڑ میں نے رکھے ہیں یہاں پر چاپ کے گھر کے اندر میں نے پانسو کروڑ چھپا کے رکھے ہیں فٹا فٹ سے یہ پیسے اٹھاتا ہوں اور ابھی فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا بھرٹ ایک سیکنڈ لائے گا سنچن اور چاپ کو بھی میں نے پتہ کرنا ہے ابھی سنچن اور چاپ مجھے کہاں پہ ملیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہے فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے نکلتا ہوں میرے پاس ٹوٹل تھے ایک ہزار کروڑ جس میں سے پانچ سو کروڑ کی موٹر بائکس تھی اور پانچ سو کروڑ میرے پاس سیف تھے باقی کے پانچ سو کروڑ تھے یار گائز میں نے اٹھا لی ہے لیکن پانچ سو کروڑ کا میرا نقصان ہو گیا ہے کیونکہ سارے کی ساری موٹر بائکس میری فٹ گئیں مگر مجھے یہ پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مجھے نقصان کون پہنچانا چاہتا ہے کہیں یہ سارا کا سارا کام سمیون کا تو نہیں ہے ہو سکتا ہے یار گائز سمیون کے پاس بھی شو روم ہے اور میرے خیال سے سمیون سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنا نیا موٹر بائکس کا شو روم کھولوں اور اسی لئے سمیون نے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے میری موٹر بائکس کو ڈسٹروئ کر لیا کیونکہ میری موٹر بائکس پچھلے دو دن تک میرے پاس ہی تھی اور میں نے سارے کی ساری موٹر بائکس کو چلا کے بھی دیکھا تھا وہ سب کی سب موٹر بائکس بلکل ٹھیک تھی پھر ایک دم سے سمیون میرے گھر آیا اور جیسے سمیون میرے گھر آیا اس کے بعد میری موٹر بائکس فٹی ہیں ابھی یہ کام ہٹمین نے تو کیا ہوگا لیکن ہٹمین تو اس ٹائم بلکہ ہاں یہ سارا کا سارا کام ہٹمین نے کیا ہے مگر ہٹمین کو مجھے مارنے کا آرڈر کس نے دیا ہوگا میرا شک تو ابھی سمیون پر جا رہا ہے اور مائیکل مائیکل بھی ایسا کر سکتا ہے ہاں ویسے آیا گائز مائیکل پر تو میں بلکہ بھی ٹیسٹ نہیں کر سکتا ہوں میرے خیال سے یہ کام مائیکل بھی کر سکتا ہے اور لیسٹر بھی ہو سکتا ہے اگر انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے تو میرا گھر آج بنے گا آپ لوگ یا گائز فٹا فٹ سی ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا اور میرا گھر اپگریٹ ہو جائے گا کیونکہ یا گائز مجھے اپنے گھر کو اپگریٹ کرنا ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سینچن اور چاپ کو بھی ٹھونڈنا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ لیسٹر ہم لوگ کی ہلپ کر سکتا ہے یہاں پھر نہیں ہاں لیسٹر کدھر ہو لیسٹر کیا تم مجھے سن سکتے ہو ابھی لیسٹر تو یہاں پر ہے ہی نہیں کہاں گیا لیسٹر کدھر ہو تم لگتا ہے کہ گھر کی بیک سائٹ پر بہار ہوگا لیسٹر کہاں پر ہو تم ارے ہاں میٹی میں تو یہاں پر ہوں ابھی لیسٹر میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہاں میٹی کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ابھی یہ سب کچھ چھوڑو فٹا فٹ سے اپنے کمپیٹر پر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ سنچن اور چوب کدھر ہیں سنچن اور چوب کے پاس موبائل فون تھا کیا ہاں سنچن کے پاس موبائل فون تو تھا ٹھیک ہے میں ابھی جا کے چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کدھر ہے وہ لیکن اس بیک کے اندر کیا ہے اس بیک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہاں میٹی مجھے تو پیسوں کی خوشبو آ رہی ہے ہاں پیسے ہی ہیں اس کے اندر کتنے پیسے ہیں پانسو کروڑ ہاں پانسو کروڑ لے کی کہاں گھوم رہے ہو لیسٹر میں نے اپنا گھر بنانا ہے اور گھر بنانے کے لیے میرے پاس سیفو سے پانسو کروڑ ہیں لیکن جب میں نے اپنے بیلڈر سے پوچھا تھا کہ گھر کتنے میں بنے گا اس نے مجھے بولتا کہ گھر بنے گا ایک ہزار کروڑ کا ارے لیسٹر کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس بھی ایک بیلڈر ہے وہ تمہیں پانسو کروڑ میں گھر بنا دے گا کیا بات کر رہے ہو سچ میں ہاں 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 ہامیٹی پانسو کروڑ میں گھر بنا دے گا بتاؤ گھر کس طرح کا بنانا ہے لیسٹر گھر میں سوچ رہا ہوں کہ آسمان میں بناؤں ابھی ہامیٹی پانسو کروڑ میں تو زمین میں گھر بنے گا آسمان میں گھر بنانے کے لیے ایک ہزار کروڑ چاہیے ہوگا لیکن تم اپنے بیلڈر کو بلاو تو صحیح میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ پانسو کروڑ میں ہم لوگ کا کام ہو جائے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی بلاتا ہوں اس کو اور ساتھ میں سنچنو چاپ کی لوکیشن بھی بتاؤ مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم یہی پیس انکل کے ساتھ کھیلو میں ابھی آتا ہوں یہ انکل یہ بات کرتا ہے کیا ارے نہیں نہیں ٹوائی ہے یہ اچھا ٹھیک ہے تم جلدی سے جاؤ اندر سنچنو چاپ کی لوکیشن بھی بتاؤ اور بلڈر کو بھی کال کرو ابھی دیکھتے ہیں کہ یار گائز لیسٹر کا بلڈر ہم لوگ سے کتنے پیسے لیتا ہے کیونکہ جب اپنے بلڈر سے میں نے گھر بنانے کی بات کی تھی تو اس نے مجھے بولا تھا کہ ایک ہزار کروڑ لگے گا مغیر آئے گائز میری ریکوائرمنٹس بھی کچھ زال آئی تھی میں نے بلڈر کو بولا تھا کہ میرا گھر زمین سے اوپر آسمان میں فلائنگ ہاؤس ہو تو اس کے تو مجھے بلڈر نے بولے کہ سیدھے سیدھے لگ جائیں گے پانچ سو کروڑ اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ میرے گھر کے اندر آٹھ دس فائٹر جیٹس بھی ہوں اور چھ سات ایرو پلینز دو تین ہیلیکاپٹرز بھی ہوں پھر اس نے مجھے بولا کہ لگیں گے ایک ہزار کروڑ لیکن ابھی پتہ نہیں لیسا کہ بلڈر آسمان میں گھر بنا بھی پائے گا یہاں پہ نہیں میری کنسکشن ورکرز کی ٹیم یار گائز بہت زیادہ اوپی ہے میں ان لوگ کو جیسا گھر بولتا ہوں وہ لوگ مجھے ویسا گھر بنا دیتے ہیں آپ لوگوں نے ہم لوگ کا پانی والا گھر بھی دیکھا ہوگا بیلڈنگ بھی دیکھی ہوگی اور ہم لوگوں نے ماؤنٹ چیلار کے اوپر بھی گھر بنایا تھا کافی زیادہ اوپی مینچنز ہم لوگوں نے بنایا تھے بات یار گائز آج میں بنانے والا ہوں فلائنگ ہاؤس اور یہ فلائنگ ہاؤس کوئی ایسا ویسا فلائنگ ہاؤس نہیں ہونے والا ہے اس کے اندر میرا ایرو پلینز کا شوروم بھی ہوگا پہلے میں نے سوچا تھا کہ موٹر بائس کا شوروم بناوں گا لیکن ابھی نہیں یار گائز ابھی میں بنانے والا ہوں ایرو پلینز کا شوروم مگر اس سے پہلے مجھے سنچن اور چاپ کو بھی ڈھونڈنا ہے اور پیسو کا بندوبس بھی کرنا ہے لیکن لیسٹر کا بیلڈر ابھی تک یہاں پہ آیا نہیں ہے خیر ہم لوگ تھوڑی دیر اور ویٹ کرتے ہیں مگر ایک سیکن سامنے کچھ بندے کھڑے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھوں کیا بلکہ نہیں یار گائز ان والے کنسٹرکشن ورکرز کا بلکل بھی ایکسپیرنس نہیں ہے پچھلے دس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان سے یہ ایک گھر نے بنا تو یہ میرا فلائنگ منشن کیا گھنٹا بنا کے دیں گے لیکن لیسٹر پتہ نہیں کہاں پہ رہ گیا اتنا ٹائم تو ہی لگتا ہاں لیسٹر لوکیشن مل گئی کیا نہیں آمیٹی لوکیشن نہیں مل رہی کیا مطلب نہیں مل رہی آمیٹی مطلب کہ سنچن کا موبائل فون بند ہے اس کی لوکیشن نہیں مل رہی کیا بات کر رہے ہو لیسٹر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آمیٹی ہو گیا تو ہو گیا کیا کروں نہیں 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 لیسٹر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم کچھ بھی کر کے مجھے سنچن اور چوپ کی لوکیشن بتاؤ ابے کیسے بتاؤں آمیٹی لوکیشن کیسے بتاؤں سنچن کا موبائل فون بند ہے لیکن لیسٹر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج تک تو تم نے ہمیشہ مجھے سنچن کی لوکیشن نکال کے دی تھی لیکن اس دفعہ اس کا موبائل فون بندیں نہیں مل سکتا لیکن لیسٹر دیکھو لاؤس سانٹوز کے اندر کتنے زیادہ کیمراز ہیں تم سارے کے سارے کیمراز میں دیکھو کہ یہ سنچن کدھر ہے سنچن میرے گھر سے گائب ہوا ہے آمی ٹی بہت ٹائم لگ جائے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایک سیکن ایک سیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام لیسٹر نے کیا ہے دیکھو لیسٹر مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر تم نے اٹیک کروایا ہے آمی ٹی صبح صبح دماغ مت خلاف کرو نکلو یہاں سے اور اب یہ دوسرا تمہارا دوست کیا کر رہا ہے یہاں پر آبے مائیکل تم یہاں پر کیا کر رہے ہو آمی ٹی وہ کیا ہے کہ جیمی کٹ اپ ہو گیا اور مجھے کٹ اپرز کی کال آئی ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے مانگے پورے کہ پورے دس ہزار کروڑ ہاں دس ہزار کروڑ تمہارے پاس ہیں کیا آمی ٹی وہ پیزوں کی ذکت تو نہیں ہے لیکن میں جیمی کو بچانا چاہتا نہیں ہوں آبے جیمی تمہارا بیٹا ہے ہاں وہ تو نہیں کہ بیٹا تو ہے میرا لیکن مجھے پسند نہیں ہے ایسے کیسے پسند نہیں ہے کیسے باپ ہو تم آمی ٹی وہ کیا ہے رہا کہ جیمی کے کٹ اپر مانگ رہا ہے پورے کہ پورے دس ہزار کروڑ ابھی دس ہزار کروڑ جیمی کے لئے دینے کا میرا دل نہیں مان رہا اچھا کٹ اپر نے لوکیشن کونسی بتائی ہے آمی ٹی لوکیشن تو میں تمہیں بتا دوں گا لیکن کیا تم جیمی کو بچا لوگے کیا ہاں مایکل جیمی کو بچا لوں گا لیکن پیسے لگیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے آمی ٹی میں تمہیں ایک کروڑ دوں گا اچھا مجھے تم ایک کروڑ دوں گے اور کٹ اپر جو تم سے دس ہزار کروڑ پر مانگ رہا ہے وہ کون دے گا آمی ٹی وہ کیا ہے نہ کہ دس ہزار کروڑ تو میں کٹ اپر کو بھی نہیں دوں گا لیکن اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہیں دوں گا دس کروڑ کدر دس کروڑ اور کدر دس ہزار کروڑ ابھی دیکھو میں تمہیں ساتھ ایک بات کروں گا مجھے چاہیے پانسو کروڑ پانسو کروڑ تم مجھے دے دو اس کے بعد میں جیمی کو صحیح سلامت بچا کے لے کر آ جاؤں گا آمی ٹی پانسو کروڑ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں پانسو کروڑ دیتا ہوں ساتھ میں جیمی کی لوکیشن بھی سینڈ کرتا ہوں فٹا فٹ سے جا کے جیمی کو بچا کے لے کر آ جاؤں ٹھیک ہے مائیکل میں ابھی بچا کے لے کر آتا ہوں آمی ٹی ایک سیکند رکو واپس آؤ آمی ٹی مائیکل نے مجھے جیمی کی لوکیشن بھیجی ہے اور وہاں کے کیمرہ میں مجھے سنچن اور چاپ بھی دکھائی دے رہے ہیں ہاں سنچن اور چاپ بھی دکھائی تو وہی دے رہے ہیں آمی ٹی دیکھو بات یہ ہے نا کہ سنچن اور چاپ بھی وہی پر ہے تو ان کو بچانے کے تو تم جاؤ گے تو میرے بیٹے جیمی کو بچا لو پیسے نہیں دوں گا میں تمہیں اچھا مائیکل وہ کیا ہے نا کہ میں سنچن اور چاپ کو بچا لوں گا لیکن جیمی کی میں کوئی بھی گارنٹی نہیں لینے والا ہوں آج آجا ٹھیک ہے آمی ٹی میں تمہیں پانچ سو کروڑ دوں گا آہ ٹھیک ہے پانچ سو کروڑ پر دو گے تو جیمی کو بچا کے لے کر آوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمی ٹی پیسے تمہارے ہوئے لیکن ایک سیکنڈ پیسے تم مجھے پہلے بینک ٹرانسفر کرو آمی ٹی دے دوں گا کیش دوں گا تمہیں نہیں نہیں کیش نہیں چاہیے تم پیسے میرے بینک میں ٹرانسفر کرو اچھا ٹھیک آمی ٹی ابھی کرتا ہوں جلدی کرو مائیکل جلدی کرو ٹائم بہت کم ہے میرے پاس آمی ٹی پیسے ٹرانسفر کر دیئے میں نے ایک سیکنڈ چیک کرلوں بینک کی ایمیل آئی بھی ہے آمی ٹھیک ہے تینکیو مائیکل ابھی فٹا فٹ سے جا کے سنچنوں چاپ کو بچاتا ہوں مگر ایک سیکنے تم کون ہو کیا مطلب کون ہو لیسٹر نے کال کر کے بلایا تھا مجھے آم لیکن کافی پی رہے ہو ہاں تو تم نے پینی ہے کیا نہیں نہیں میں نے نہیں پینی ہے میں نے ایک گھر بنوانا ہے بتاؤ کیسا گھر میں نے ایک فلائنگ ہاؤس بنانا ہے ٹھیک ہے بنا دیں گے کیا سچ میں بنا دو کہ اڑنے والا گھر چاہیے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اڑنے والا گھر بن جائے گا کتنے پیسے لگیں گے ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ تو میرا والا بیلڈر بھی مانگ رہا تھا اچھا اور تمہیں پتہ ہے کہ ریکوائیمنٹس کیا ہیں نہیں بتاؤ کہ تو پتہ چلے گا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ ساتھ تم مجھے چھے ساتھ ایروپلین چھے ساتھ ہیلیکاپٹر اور چھے ساتھ موٹر بائکس گاڑیاں سب کچھ دے دو ابھی فلائنگ ہاؤس کے اندر گاڑیاں کیا کروگے اچھا چلو ٹھیک ہے گاڑیاں نہیں تو ہیلیکاپٹر ایروپلین تو دوگے نا اچھا ٹھیک ہے بندوبست کرتا ہوں میں پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گھر بنانا ہے یا پھر شو روم ابھی تم میرے بیلڈر ہو تو میں تم سے کیا ہی چھپا ہوں میں نے آسمان میں ایروپلینس کا شو روم بنانا ہے ایروپلینس کا شو روم پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم لوگوں نے ابھی تم مجھے بتاؤ کتنے میں بنا کے دوگے دو ہزار کروڑ ہاں دو ہزار کروڑ ابھی تو تم نے بولا تھا کہ ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ کا صرف فلائنگ ہاؤس بنے گا لیکن تم بولوے کہ تمہیں فلائنگ ہاؤس کے ساتھ ساتھ فلائنگ شو روم بھی چاہیے ہاں شو روم تو چاہیے کیونکہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں دو ہزار کروڑ لگیں گے بتاؤ بنانا یہاں پھر نہیں اچھا اس کے اندر ایروپلینس ہیلیکاپٹر سب کچھ ہوگا نا ایسے ایروپلین کھڑے کروں گا جو کہ تمہیں لاؤس اینڈوس میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اچھا پھر تو ٹھیک ہے میں بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں پانچ منٹ نہیں دو منٹ میں آو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دو منٹ میں آ رہا ہوں ابھی سب سے پہلے مجھے جانا ہوگا سنچنوں چاپ کو بچانے کیلئے اس کے بعد میں نے اپنے گھر کو بھی اپگیٹ کرنا ہے لیکن ایک سیکنڈ ابھی دیکھو تمہیں کام کرو کہ میں تمہیں ایک ہزار کروڑ پر ابھی دیتا ہوں باقی کے ایک ہزار کروڑ میں تمہیں دو منٹ میں لا کے دے رہا ہوں پیمنٹ پوری کی پوری ایڈوانس ہوگی ابھی تم کام سٹارٹ تو کرو میں لے کر آ رہا ہوں پیسے لیکن اگر پیمنٹ پوری نہیں دی تو تمہیں گھر کا کچھ بھی نہیں ملے گا اچھا ٹھیک ہے یہ بیک پکڑو پانسو کروڑ اس میں ہے اور پانسو کروڑ میں تمہیں بینک ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جلدی کرو چیک کرو پیسے آ گئے کیا تم نے بھیج دی ہیں تو آ گئے ہوں گے اور اس والے بیک کے اندر پانسو کروڑ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہزار کروڑ پر دے دی ہے تم نے مجھے ہاں ایک ہزار کروڑ پر میں نے تمہیں دے دی ہیں اور باقی کے ایک ہزار کروڑ میں لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی کرو ابھی مجھے سب سے پہلے تو بچانا ہے سنچن آؤ چاپ کو اس کے بعد واپس آگے میں نے اپنے شوروم کو بھی دیکھنا ہے ہم لوگ انہیں گاڑیوں کے شوروم تو دیکھے ہیں اور موٹر بائک کا شوروم بنانے کا میں نے سوچا تھا بٹ یار گائز ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایرو پلینز کا شوروم بناوں کتنا زیادہ اوپی ہوگا اور ایک سیکنڈ آگا مائیکل نے مجھے لوکیشن تو سامنے کی دی ہے مگر یہ کس طرح کا ٹاور ہے اس طرح کا ٹاور میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہے مگر مائیکل نے لوکیشن مجھے یہی بتائی ہے اور سنچن آؤ چاپ بھی میرے خیال سے اوپر ہی ہوں گے مگر ابھی میں یہاں سے اوپر کس طرح جاؤں گا میرے پاس تو گاڑی ہے سنچن آؤ چاپ کو بچانا کافی زیادہ مشکل ہے مجھے تو یہ کوئی آرمی کی جگہ لگ رہی ہے آہ ویسے آرگا ہے مجھے یہ کوئی آرمی کی جگہ لگ رہی ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے جمپ کرتا ہوں گاڑی کے اوپر اور ابھی یہ دیوار ٹاپ کے جاؤں گا سیدھا اندر کی طرف لیکن ٹاور کے اوپر کیسے جاؤں گا ٹاور تو یہ آرگاہ کافی زیادہ اونچ ہے مگر میرے پاس کوئی ویپن بھی نہیں ہے ایک سیکنڈ سامنے سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے بلکہ نہیں یہ سیکیورٹی گارڈ نہیں یہ مجھے پولیس والا لگ رہا ہے اور اس کی پاس پسٹل بھی ہے ابھی جلدی سے مجھے اس کو بہوش کرنا ہوگا فٹا فٹ سے اس کا پسٹل اٹھاتا ہوں ابھی ٹائم آ چکا ہے ٹاور کے اندر جانے کا لیکن ٹاور کے اندر جانے کا راستہ کدھر ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں کہیں پر چیک کرتا ہوں بٹ ایک سیکنڈ یہاں پر ایک اور سیکیورٹی والا ہے اور یہ تو موبائل میاں گیم کھیل رہا Pete آبھائی کیا کارے تمہنے آیا تو آہ بھائے وہ آپ سے ملنے آیا تھا ملنے آیا تو مجھ سے یہ پتا نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی بند آلاود نہیں وہ نہیں سیر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی آلاود نہیں ہے فٹا فٹ سےوڑ سے مجھے اس کو بھیپرنائے کا چاہرہ اس جب وہ آنے لیکن مجھے ابھی اوپر جامیں اور اوپر جانے کے لئے مجھے اوپر جانے کا راستہ ڈھونڈا ہوگا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں سے ایک راستہ اوپر جا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ادھر سے جا کے دیکھتا ہوں مجھے کچھ بھی کر کے ٹاور کے اوپر جانا ہے کیوں کہ آئے گا اس ٹاور کے اوپر سنچن چاپ اور جیمی ہیں سنچن اور چاپ کو تو میں نے آلیڈی بچانا ہے ساتھ میں نے جیمی کو بھی بچانا ہے کیونکہ مائکت سے میں پانسو کروڑ پر لے چکا ہوں ابھی کچھ بھی کر کے مجھے جیمی کو تو بچانا ہوگا لیکن ویٹ آیا گا سامنے ہیلیکاپٹر کھڑا ہے مجھے کچھ بھی کر کے سامنے والے ہیلیکاپٹر تک پہنچنا ہے اس کے بعد میں اس بڑے والے ٹاور تک پہنچوں گا ابھی ہیلیکاپٹر تک جانے کا راستہ مجھے دک گیا ہاں ویسے ہر گیت ہیلیکاپٹر تک جانے کا راستہ مجھے دک گیا ہے لیکن ابھی وہاں تک تو میں بعد میں جاؤں گا یہ کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک سیکنڈ یہ تو ملٹری والے کھڑے ہیں لیکن ملٹری والے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سامنے والی بڈنک میں جاتا ہوں لیکن یا گایس پلان چوپٹ ہو گیا سارا گا سارا پلان میرا یہاں پہ چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے ابھی واپس سے مجھے اوپر جانا ہوگا لیکن ابھی واپس اوپر کس طرح جاؤں گا میں نے ایک اور راستہ دیکھ کے رکھا تو ہے اور وہ راستہ یہاں سے نہیں یار گائز واپس سے باہر جانا ہے اور جو سڑھیاں ہم لوگوں نے پہلے دیکھی تھی نا ہم لوگ کو وہی والی سڑھیاں واپس سے لے کے اوپر جانا ہوگا ایک سیکنڈ یہاں پر بھی سڑھیاں ہیں لیکن یہ سڑھیاں تو اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہیں مجھے بڑی والی سڑھیاں پکڑ کے بلکل ٹاپ پر جانا ہے یہ رہی میرے خیال سے یہ والی سڑھیاں ہم لوگ کے کام آ جائیں گی فٹا فٹ سے یہاں سے اوپر جاتا ہوں شاٹ کٹ تویار گائز ہم لوگوں نے مار لیا لیکن ابھی پتہ نہیں سنچن اور چاپ زندہ ہوں گے بھی یہاں پر نہیں مجھے یہاں سے ملٹری والا تو دکھائی دیا تھا مگر ملٹری والوں کا یہاں پر کیا کام یہ سارے کے سارے کنٹینرز ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں میرے پاس پسٹل بھی ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اس کو گولی مارتا ہوں اور دوسرے کو بھی مارنا ہوگا مجھے یہ دونوں کو دونوں تویار گائز فانیل یہاں پر مر چکے ہیں اور ٹاور کے اندر جانے کا راستہ یہ والا ہے بٹ ویٹ یار گائز سامنے کی طرف سیڑھی ہیں جگہ خطناک ہے یار گائز جگہ کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے مجھے لیکن ابھی سمل کے مجھے اوپر کی طرف جانا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ راستے میں بھی کافی زیادہ لوگ مجھے ملنے والے ہیں مگر کچھ بھی کر کے سنچن اور چاپ کو تو میں بچاؤں گا ابھی ہم لوگ سیکنڈ فلور پر رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ تھرڈ فلور پر پہنچ گئے ہیں لیکن میرے خیال سے مجھے ابھی ٹاور کی چھت پر جانا ہے ہاں ویسے یار گائز کیونکہ جو اس طرح کی کرمینل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری گھروں یا پھر ٹاور کی چھت پر ہی ہوتی ہیں اس لئے مجھے فوراں سے پہلے جانا ہوگا ٹاور کی چھت پر مگر آئے گا جیوار ٹاور تو کچھ زیادہ ہی لمبا ہے اور ایک سگنڈ فٹا فٹ سے اس کو بھی پیلتا ہوں ایک دم سے میرے سامنے آ گیا تھا مجھے تو شک ہو رہے گائز یہاں پر اور بھی کافی زیادہ لوگ ہوں گے اور یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں لاس انٹوس کے اندر دو طرح کی آرمیز ہیں ایک اچھی لوگ ہیں اور دوسرے برے لوگ ہیں مجھے سارے کے سارے بری آرمی کو مارنا ہوگا لیکن یہ سیڈیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہیں 15 فلور تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور 16 فلور بھی آ گیا مگر اس فلیٹ ٹاور کی چھت ابھی تک نہیں آ رہی ہے اوپر چڑھ چڑھ کے میں تو تھگ گیا میں اندر ابھی زیادہ سٹیمنا نہیں ہے لیکن کرنا پڑے گا سنچن اور چاپ کو بچانے کے لئے کرنا پڑے گا اتنی مشکل سے سنچن اور چاپ کی لوکیشن ملی ہے مجھے اور یہ بھی گیا 20 فلور تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں 21 آ گیا اور سامنے 22 کتنا بڑا ٹاور ہے مجھے لگاتا کہ اس کی 10-12 فلور ہوں گے لیکن نہیں یار گائز یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ابھی فائنلی یار گائز 25 فلور پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور میرے خیال سے یہی ہے وہ جگہ ایک سیکنڈ سنبھل کے جائیں گے آگے کی طرف بلکل بھی جلدی نہیں کریں گے اندر تو میں آ چکا ہوں اور یہ گیا بندہ اور یہ کون ہے ابھی چاپ بلکہ نہیں یہ چاپ نہیں ہے یہ پولیس والے کا ڈاگ ہی ہے مجھے یہاں پہ ڈھوننا ہوگا چاپ کو مگر ایک سیکنڈ ابھی تم لوگ کیا کر رہے ہو ہم لوگ کو باہر نکالو گے کیا تم لوگ کو باہر تو نہیں نکالوں گا تم لوگ کو میں باہر کیسے نکال سکتا ہوں تم سب لوگ ساتھ میں ملے ہوئے ہو میرے ساتھ چالاکی کرنے کی ضرورت تم لوگ کو ہے نہیں کیونکہ میں اور لیڈی تم لوگ سے کافی زیادہ سمارٹ ہوں مگر یہ جگہ یار گائز مجھے کافی زیادہ یونیک لگ رہی ہے اور ایک سیکنڈ یہاں پہ تو بہت زیادہ پولیس والے ہیں مگر میری گن کے سامنے سپریسر لگاوایا اگر تو میری گن کے سامنے سپریسر نہ ہوتا تو اب تک تو سارے کے سارے پولیس والے میرے اوپر پڑ چکی ہوتے ہیں اور یہ بھی گیا سارے کے سارے پولیس والے کو میں نے مور دی ہے مگر پھر بھی سینچن اور چوب کا کوئی بھی اتا پتا نہیں ہے اور ایک سیکنڈ یہ کیا اتنا زیادہ پانی اور یہ کیا چیز ہے مجھے صحیح سے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اس کا کوئی ایلیویٹر ہے کیا ہاں دیکھنے میں تو ایلیویٹر لگ رہا ہے لیکن یہ ایلیویٹر ہے نہیں میرے کیا سی تارچر روم ہے ابے یار گائز تارچر روم ہے یہ میں ابھی آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی جیل ہے اس والی جیل کے اندر اگر ایک دفعہ ہم لوگ چلے گئے اس کے بعد یہ فیک ملیٹری اور فیک پولیس والے اس بندے کو بھیجیں گے پانی کی اندر اور پانی کے اندر تو سانس وانس آتا نہیں ہے تارچر سیل ہے یار گائز کافی زیادہ خطنک ہے مگر مجھے ابھی ڈھونڈنا ہے سینچن اور چوب کو اس والے فلور پر تو سینچن اور چوب ہے نہیں میرے خیال سے چھت پر ہوں گے ہاں ویسے یار گائز میں ہنڈر پرسن شور ہوں سینچن اور چوب چھت پر ہوں گے ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے سیڑیاں پکڑ کے اوپر کی طرف جاتا ہوں اور ایک سیکنڈ ہم لوگ دوبارہ سے اوپر آ چکے ہیں اور یہ ہے فلور نمبر ٹونٹی سیونت دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے لوگ تو یہاں پہ کافی زیادہ کھڑے ہیں اور یہ کونسا بندہ ہے ابھی یار گائز میں کسی سے کوئی بھی سوال نہیں کرنے والا ہوں جو بھی دکھے گا میں سیدھا اس کو ٹھوک دوں گا کیونکہ یہ سب لوگ فیک ہیں کوئی بھی یہاں پہ ریال نہیں ہے اور دو پولیس والے یہاں پہ کھڑے ہوئے ارے فرینکلین چاچو میں یہاں پہ ہوں ہاں جمی کی آواز فرینکلین چاچو بچا لو مجھے ایک سیکنڈ جمی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے آواز تو یہاں کہیں سے آ رہی ہے ابھی جمی تم یہاں پہ ہو جی فرینکلین چاچو اچھا واقعہ بچا لیا آپ نے مجھے سنچنوں چوب کدھر ہیں پتہ نہیں فرینکلین چاچو میں تو نہیں دیکھا ان کو اچھا تم میرے ساتھ ساتھ چلو بلکہ ایک کام کرو نیچے میں نے سب لوگوں کو مار دیا ہے سامنے تمہیں سیڑیاں دکھائے دے رہی ہے نا فٹا فٹ سے سیڑیاں پکڑ کے نیچے جاؤ ٹھیک ہے فرینکلین چاچو میں بھی جاتا ہوں جمی کو تو ہم لوگوں نے بچا لیا ہے لیکن سنچن اور چوب کا کوئی بھی آتا پتا نہیں ہے مجھے کچھ بھی کر کے سنچن اور چوب کو ڈھونڈنا ہے مگر یہ ٹاور ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ٹھرٹیت فلور پہ ہم لوگ آ گئے ہیں پولیس والوں کو ہم لوگوں نے گولی مار دی ہے مگر ایک بچ گیا اور ابھی یہ بھی گیا کام سے مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن اور چوب یہاں کہیں پہ مجھے دیکھ جائیں گے مگر ایک سیکنڈ ایک ملٹری والا یہاں پہ کھڑا گیا ہے اور دوسرا ملٹری والا بے یار گائز یہ لوگ تو مار رہے ہیں مجھے مجھے فوراں سے پہلے ان لوگوں مار رہے ہیں باقی سب کو تو میں نے پیلنگ سے مار دیا تھا مگر یہ لوگ کافی زیادہ خطن آگے ہیں گئے فائنلی یار گائز یہ سب لوگ بھی یہاں پہ مر چکے ہیں مگر سنچن اور چوب یہاں کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں مجھے یہ کیا چیز ہے یہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں یہ تو کچن ہے بلکہ کچن ہے یار گائز یہ تو لاؤنج ہے کتنا اوپی لاؤنج بنا کے رکھے ہیں ان لوگوں نے ٹاور کے اندر باٹ یار گائز لاؤنج نہیں چاہیے مجھے چاہیے سنچن اور چوب اور ایک سیکنڈ یہ دو یہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہیں ایک ملٹری والا یہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے ان لوگ کا تو کچن بھی کچھ زیادہ بڑی ہے مگر سنچن اور چوب یہاں پہ بھی نہیں ہے تو مجھے سیڑیاں پکڑ کے اور اوپر جانا ہوگا اور فائنالی یار گائز میں چھت پر آ گیا ہوں ٹاور کافی زیادہ بڑا تھا اور ایک سیکنڈ سنچن اور چوب سامنے کی طرف کھڑے ہیں گولیاں مجھے کافی زیادہ لگی ہیں ابھی مجھے فٹا فٹ سے سنائپر نکال لی ہیں اور ایک سیکنڈ کتنے بندے ہیں ایک دو تین چار چار ملٹری والے ہیں اور یہ لوگ سنچن اور چوب کو نیچے فینکنا چاہتے ہیں مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے ایسا نشانہ لینا ہے کہ ایک گولی سے یہ چاروں کے چاروں مر جائیں ابھی ایسا کیسے ہوگا ہونے کو تو ہو سکتا ہے سنائپر کی گولی کی رینج کافی تیز ہوتی ہے لیکن چار بندے ایک گولی سے میرے خیال سے نہیں مر پائیں گے مگر کچھ بھی کر کے مجھے نشانہ بلکل سیدھا لینا ہے ابھی آپ لوگ کو میں سامنے سے دکھاتا ہوں اگر تو میں نے یہاں پہ گولی مارینا یوں کر کے تو چاروں کے چاروں مر جائیں گے مگر یہ آگے والا تھوڑا سا دور ہے یہ گنجا تھوڑا سا دور ہے مجھے گولی مار رہی ہوگی یہاں سے مگر چانس میرے پاس ایک ہی ہے ایک ہی چانس کے اندر مجھے ان کو مارنا ہے اگر تو یہ مر گئے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ لوگ نہیں مرے تو پھر یا گائز سنٹرنال چاپ نیچے جائیں گے ایک گولی سے چار بندوں کو مارنا ہے تو یار گائز ایک گولی سے چاروں کے چاروں لوگ مر گئے کتنا اوپی نشانہ مار ہے ہم لوگوں نے اور رہا گائز سنپر مارنا پڑے گا بہت مست ہے ایک گولی سے چاروں کے چاروں مر گئے وہ بھی سیدھے لائن میں آہ بھائی سنٹرنال چاپ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو ارے یا ہاں بھی آپ نے ہم لوگ کو بچا لیا آہ نا سنٹرنال چاپ تم دونوں کو میں نے بچا لیا ہے لیکن ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے لیکن یا ہاں میں ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ہاں پیسے ارے ہاں یا ہاں میں ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ہم لوگ کو سارے کے سارے پیسے چاہیے ہوں گے سنچن پیسے تو مجھے بھی چاہیے کیونکہ میں نے اپنا فلائنگ ہاؤس بنانا ہے اور فلائنگ ہاؤس بنانے کے لئے مجھے چاہیے دو ہزار کروڑ جس میں سے ایک ہزار کروڑ تو میں بلڈر کو دیکھ کر آ گیا ہوں باقی کے ایک ہزار کروڑ مجھے چاہیے ہوں گے پر ایک ہزار کروڑ کی بات کرو ڈہر ہوں پہ دہ ہزار کروڑ پہ دیکھئے ہوں گے کہاں پر ہے چاہیے میں تھو سیدھر ٹاور کے اوپر آیا تھا مگر ٹا میکل کی کول آتی ہے آمی 아침 کیا رہا کہ جیمی میرے پاس پہنچ گیا ہے تینگو تم نے اس کو بچا لیا آمی علی پہنچ گیا کیا آمی علی پہنچ گیا ہے ٹھیکے مائکل یہ تو کافی اچھی بات ہے لیکن آمی علی سینچنالو چاپ ملے کیا ہاں سنچن اور چوب بھی مل گئے ہیں فائنلی یار جیمی تو گھر پہنچ گیا ہے ابھی سنچن اور چوب تم لوگ آگے بیٹھو میرے ساتھ چوپر کے اندر ارے بھر کیا پلان ہے آپ کے پاس یار پیسے چھوڑانے چوب پیسے چھوڑانے ہم لوگوں نے آجا فٹا فٹ سے سنچن اور چوب پیسے کدھر ہیں ارے آہ ہمیں پیسے نیچے ہیں اچھا نیچے کدھر نیچے ارے آہ ہمیں تاور کے اندر آنے کا جو راستہ ہے وہاں پر پیسے ہیں تاور کے اندر آنے کا راستہ بھی یہ کیا ارے ہاں ہمیں تاور کے اندر آنے کا راستہ ہے مگر سنچن میں تو سیڑھیاں چڑھ کے آیا تھا ارے بھر آپ کو کس نے بہت تھا کہ آپ سیڑھیاں چڑھ کر رہو یار ابھی چوب ایک سیکنڈ مجھے ہیلیکاپٹر لینڈ کرنا ہے یہاں پر ان کے سامنے اور پیسے تو مجھے دیکھے ہیں ابھی ہلنے کی کوشش مت کرنا تم دونوں اس کو تو مجھے مارنا ہوگا اور تمہیں بھی میں ماری دیتا ہوں ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ تم کرپٹ ہو پیسے ہم لوگ کو مل گئے سنچن اور چوب فٹا فٹ سے پیسے لے کے نکلنا ہوگا ہم لوگ کو ارے یا ہاں میں جلدی سے پیسے ڈالتے ہیں ہیلیکاپٹر کے اندر سنچن جلدی سے میری ہلپ کرا ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے سارے کے سارے پیسے ہم لوگوں نے رکھ دیئے ارے بھر تھوڑے پیسے بھار پڑے ہوئے کوئی بات نہیں جاپ ان والے پیسوں کی ہم لوگ لاؤسنٹوس میں بارش کریں گے لیکن ابھی مجھے جانا ہے لیسٹر کے پاس اور وہاں پہ بیلڈر میرا ویٹ کر رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ لیسٹر کو بتا دیتا ہوں کہ پیسوں کا بندوبس ہو کیا ہے جلدی سے بیلڈر کو بولے کہ ہم لوگ کا گھر بنا دے آمی ٹی کہاں پر ہو لیسٹر سنچن اور چوب مل گئے ہیں آمی ٹی یہ تو بہت اچھی خبر ہے لیکن میرے پاس سات میں تھوڑے سے پیسے ہیں میں تمہارے لئے پیسے لے کر آرہا ہوں اور تم بیلڈر کو بولو کہ میرا گھر بنا دے آمی ٹی میرے لئے پیسے لے کر آرہے ہو آمی ٹی تمہارے لئے پیسے لے کر آرہا ہوں آرے تھانکیو تھانکیو میں ابھی بیلڈر کو بولتا ہوں تمہارا گھر ریڈی کرے ٹھیک ہے لیسٹر میں بس ایک منٹ میں آرہا ہوں ابھی بیلڈر ہم لوگ کا گھر تو ریڈی کر دے گا فٹا فٹ سے یہ والا ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہوں لیسٹر کے گھر کے باہر ایک سیکن ایک سیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے جا رہا ہے ٹربو نکالنے نہیں چاہیے تھا مجھے مگر ہم لوگ اس کو واپس سے موڑ لیں گے اور ابھی سیدھا اس کو لینڈ کرتا ہوں لیسٹر کے گھر کے اوپر بلکہ نہیں گھر کے اوپر نہیں گھر کے سامنے مجھے اس کو لینڈ کرنا ہوگا اور یہ جگہ بلکل ٹھیک ہے کچھ زیادہ ہی آگے نکال گیا ہیلیکاپٹر مگر آئی ہوپی یہ کریش نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر پیسے پڑے ہوئے فٹا فٹ سے اس کا انجن آف کرتا ہوں کدھر گیا کدھر گیا اترو سنچن آچا اب جلدی سے اترو ہیلیکاپٹر کو تھوڑی سی آگ لگ گئی ہے ارے بھائی انجن فیل ہوگی ہے اس کا یار لیکن خیر ہم لوگ نیچے تو آگئے ہیں فٹا فٹ سے پیسے اٹھا کے آ جاؤ میں ذرا تب تک بلڈر سے بات کر لوں ارے یا حامدہ پیسے میں نے رکھ دیئے یہ اچھا کیا سنچن ابھی دیکھو جیسا میں نے بولا تھا ویسا گھر بنا دو ارے یہ تو پورے کے پورے پیسے ہیں پورے کے پورے دو ہزار کروڑے بتاؤ گھر کب تک بنے گا ارے گھر تو بنے گا تین دن میں اتنی گولیاں ماروں گا نا اکل ٹھکانے لگ جائے گی ارے مت مارو ہمیں مت مارو ارے نوبڑے واپس ہم نہیں مار رہا ہوں ارے نہیں نہیں تم ہمیں مار رہے ہو ارے نہیں مار رہا ہوں واپس آؤ ایک سیکنڈا گائز یہ کچھ زیادہ ڈر گیا ہے مجھے اس کو روکنا ہوگا پتہ نہیں کہا گیا یہ رہا ابھی بھاگ نہیں کوشش مت کرو رک جاؤ وہیں پر ارے یار گائز یہ بیلڈر میرا بھاگ رہا ہے اس کو گاڑی ٹھوک دے گی مجھے لگتا ہے کہ گاڑی ٹھوک دے گس کو ابھی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ ابھی میں کہا تھا رک جاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا تمہارے باز بندوق کیا کر رہی ہے ابھی نوبڑے رک جاؤ نہیں تو مار دوں گا سچ بتا رہا ہوں لیکن گھر بناوں گا پھر بھی مار دوں گے لیکن تم نے خود ہی بول ہے تین دن میں گھر بناؤں گا ارے نہیں نہیں تین منٹ میں بناؤں گا تین منٹ میں نہیں مجھے تین سیکنڈ میں گھر ریڈی چاہیے لیکن اتنی کیا جلدی ہے تمہیں ابھی مجھے تین سیکنڈ میں چاہیے تو چاہیے اچھا ٹھیک ہے ایک شرط ہے میری اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا شرط ہے اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد گھر بناؤں گا تین نہیں ایک سیکنڈ میں اچھا چلو ٹھیک ہے تو آگائز آپ لوگ کے کام کرو فٹا فٹی ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل وائی نوٹیفکیشن کو بھی پیس کر دینا اس کے بعد یہ والا بیلڈر ایک سیکنڈ میں ہم لوگ کا گھر بنا دے گا ہاں بھائی ہو گیا لائک اینڈ سبسکرائب ارے نہیں وہ ابھی تک صرف دو لوگوں نے کی ہے ابھی دو نہیں دس لوگوں نے کر دیا ہے مجھے سب کچھ پتا چل رہا ہے دس لوگوں کو بولو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد گھر ایک سیکنڈ میں بن جائے گا ابھی تم یہاں پر رکھتے ہو یہاں پر نہیں لیکن ہم لوگ کی ڈیل ہوئی تھی تو اب تک تو سبسکرائب ہو گیا ہوگا ارے نہیں وہاں بتا رہا ہوں نہیں وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے اپنے دیکھنے والوں کو بول دیا ان لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ابھی تم یہی پر رکھو ارے نہیں وہاں بھی تک نہیں ہوا آپ لوگ یار گائیس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل وائن نوٹیفکیشن کو بھی اولو پیس کر دینا اس کے بعد یہ بلڈر ہم لوگوں کا گھر ایک سیکنڈ میں بنائے گا ابھی چیک کرو ہو گیا کیا ہاں لگتا ہے ابھی ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ابھی ایک سیکنڈ ہے تمہارے پاس چلو ٹھیک ہے تمہیں میں ایک مزے کی بات بتاؤں کیا ہاں بتاؤ کیا مزے کی بات ہے تم نے جب مجھے ایڈوانس میں ایک ہزار کروڑ دیا تھا میں نے تمہارا گھر تبی بنا دیا تھا اچھا اس کا مطلب میرا گھر بنا ہوا ہے ہاں تمہارا گھر بنا ہوا ہے لیکن وہ ہے کدھر میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں لیکن گھر تک جانے کے لیے ہیلیکوپٹر چاہیے ہوگا مجھے ابھی نوپڑے اتنا مہنگا گھر بنا دیا ہیلیکوپٹر نہیں لے کر آ سکتے تھے کیا ہیلیکوپٹر کہاں سے لے کر آتا تم نے مجھے اتنا بھکایا ہے اچھا ٹھیک ہے ہیلیکوپٹر تو ہے میرے پاس تم مجھے لوکیشن بھیج دو ٹھیک ہے لوکیشن بھیج دی میں نے لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آرے نئی 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 جھوٹ نہیں بولا میں اچھا ٹھیک ہے سنبھل کے جاؤ گاڑی ٹھوک دے گی فائنلی آگے تھا ہم لوگ کا گھر ریڈی ہو گیا مگر اب یہ کون ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا یہاں پہ سارے کے سارے مافیا کے لوگ رہتے ہیں ابھی مجھے کوئی بھی میس نہیں چاہیے کیونکہ میرا گھر آلیڈی بن چکا ہے اور ابھی میں نے اپنا نیا والا گھر دیکھنا ہے اور صرف گھر نہیں ہے وہ ہم لوگ کا فلائن شوروم ہے جہاں پہ ہم لوگ کے دھیر سارے ہیلیکوپٹر تو ایروپلینز کھڑے ہوں گے لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا لیسٹر کے گھر کے پاس اور لیسٹر کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے میں نے وہاں پہ ہیلیکوپٹر بھی کھڑا کر کے رکھا تھا اور ایک سیکنڈ میرے خیال سے میں گلت آگیا ہوں مجھے جانا ہے سامنے کی طرف آہ بھئی سنچن تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے آجا جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ ایک تیویار گائے سنچن میں مجھے دھونٹے دھونٹے کہیں زیادہ ہی آگے نکل جاتا ہے آہ سنچن گھر تو بن گیا ہے لیکن ہیلیکوپٹر لے کی جانا ہوگا ہم لوگ کو لیکن یہاں ہندہ وہ گھر کہاں پر ہے گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے مگر بیلڈر کے پیسے ابھی تک یہاں پہ پڑے ہوئے آجا ہندہ ہم لوگ یہ والے پیسے خرچ کر لیتے ہیں نہیں نہیں سنچن یہ بیلڈر کے پیسے ہیں وہ واپس آ کے اٹھا لے گا مگر ہیلیکوپٹر کدھر تھا ہم لوگ کا میرے خیال سے تو ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر یہاں پہ تھا یہاں ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر یہاں سنچن اور چوب تم لوگ ہم لوگ کا فلائنگ منشن دیکھنے کے لیے ریڈی ہو کیا آجا میں تو کب سے ریڈی ہو یا ابھی ایک سیکنڈ کے اندھے اندھے ہم لوگ اپنے فلائنگ منشن پر پہنچ جائیں گے اور یہاں گائز یہ کوئی ایسا ویسا منشن نہیں ہے ہم لوگ کے منشن کے اندر ایرو پلینز کا شوروم بھی ہونے والا ہے گاڑیا کا شوروم تو سب لوگوں نے دیکھے ہیں ہم لوگوں نے بنایا ہے ایرو پلین کا شوروم جو کہ یہاں سے اوپر مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر بیلڈر نے لوکیشن تو یہ بھیجے تھی ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں سنچن اور چوب ہم لوگ کافی زیادہ اوپر آ چکے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کے بیلڈر نے ہم لوگ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے ایسے مت بولو یار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چوب مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کا فلائنگ منشن جلدی سے جاؤں اس کے اندر جا رہا ہوں جا رہا ہوں چوب ہم لوگ کا اوپر جا رہا ہے دیرے دیرے ہم لوگ آلموسٹ اوپر تو پہنچ گئے ہیں مگر بیلڈر نے بولا تھا کہ وہ ہم لوگ ایسے ایرو پلین دے گا جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے ابھی بتا نہیں اس کی بات سچے یہاں پہ نہیں مگر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا سا غرط ہوگے ہم لوگ ہلی کپٹر کو یہاں سے ٹیک آف کروں گا ابھی تھوڑا سا مجھے اس کو سنبھل کے آگے کی طرف لے کے جانا ہے یہ باری جگہ بالکل ٹھیک رہ گی یہاں پہ ہم لوگ اس کو لینڈ کرتے ہیں ارے یا ہمیں جی والا ایرو پلین میں اڈاؤں گا سنچن دیکھا کتنا اوپی ایرو پلین ہے اس طرح کے ایرو پلین ہم لوگوں نے لاؤ سنٹوز کے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن بیلڈر نے بولا تھا کہ سارے کے سارے ایرو پلین نئے ہوں گے یہ کیا چیز ہے یار گائز اتنے زیادہ توب ملیٹری کا ایرو پلین تو نہیں ہے یار گائز یہ واقعی میں ملیٹری کا فائٹ ایجٹ نہیں ہے اور ایک سیکنڈ اس کے اوپر کتنا زیادہ اوپی کلر ہوا ہے ماننا پڑے گا یار گائز یہ بھی بہت مست ہے مگر یہاں پر ایک اور بھی کھڑا ہے یہ تھوڑا سا موٹا لگ رہے ہیں مجھے یار گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ پاورز ہوں گی یہ بھی دکھنے میں بڑی ہے اور ایک سیکنڈ ہے گائز یہ والا میرا فیوریٹ ہے چوٹا سا ہے اور کیوٹ سا ہے آرے یا ہاندیا اس کا میں فلائے کروں گا ٹھیک ہے سینچن یہ ہوا تیرا مگر مجھے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اور کون کون سے ہیلیکاپٹرز ہیں یہ تو میں نے لاؤس انڈوز کے اندر پہلے بھی دیکھا ہے مگر یہ والا میں نے پہلے نہیں دیکھا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ایک سیکنڈ یہ کتنا اوپی ہے اس کا ٹیکچر بھی کافی زیادہ اوپی ہے یہ مجھے بہت پسند آرہا ہے اور ویٹ یہ کیا چیز ہے اس کی آپ لوگ پہیے دیکھو کتنا اوپی ایروپلین ہے اس کو میں ابھی فلائے کرنے والا ہوں اس کو میں ابھی فلائے کروں گا اور ایک سیکنڈ یہ کیا گنز ہیں کیا بھی بہت زیادہ یونیک ہے مگر یہ والا ہیلیکوپٹر ہم لوگوں نے پہلے دیکھ رکھا ہے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے یہ والا ایروپلین بھی مجھے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ہاں ویسے آرگائز یہ بھی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے مگر اب میں اکیلا کس کس کو اڑاؤں گا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو چیک کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کا ٹیکچر بھی بہت اوپی ہے اوپر گن بھی لگی ہوئی ہے مگر ویٹ سامنے تو اور بھی ایروپلینز ہیں یہ والا دکھنے میں مجھے اوپی لگ رہا ہے بولٹ کی طرح ہے اس کا مددہ بھی ہے کہ یہ کافی فاسٹ ہوگا لیکن مجھے ابھی جانا ہے اپنے فیوریٹ ایروپلین کے پاس جو کہ وہ سامنے والا ہے کیونکہ اس طرح کے ایروپلین میں نے پہلے کبھی لاس انڈرز کے اندر دیکھا نہیں ہے ارے یا ہم نے میں نے بھی ایروپلین اڑھانا ہے اڑھا لے سنچین تجھے جونسہ بھی اچھا لگ ہے تو اڑھا لے مگر میں تو اس کو اڑھانے والا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے اس کی ونگز کبھی نیچے ہوتے ہیں کبھی اوپر ہوتے ہیں یہ کس طرح کے ایروپلین ہے یا گائز میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس کا انٹیرئر دیکھتا ہوں اپے یار گائز اس کو زیادہ ہی ٹیک نکال ہے اور پیچھے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے مست ہے یار گائز بہت مست ہے لیکن اس کو اڑھاؤں کس طرح اس کے ونگز جاتے ہیں اوپر کی طرف اور ویٹ ابھی میں سمجھ گیا ہوں ابھی میں پوری کی پوری بات سمجھ گیا ہوں اس والے ایروپلین میں ایک سپیشل فیچر ہے ہم لوگ اس کو سیدھا سیدھا ایک جگہ پر لینڈ کر سکتے ہیں ہیلیکاپٹر کی طرح اور ساتھ میں ہم لوگ اس کو ایزا ایروپلین بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اس کو ایروپلین بنا کے یوز کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس کو ہیلیکاپٹر بھی بنائیں گے اوپی جھے گائز اس کی پیچھے ڈک بنی وی ہے کیا یار گا اس کی پیچھے ڈک بنی وی ہے کافی زیادہ اوپی ہے گنز بھی ہیں گنز سے گولیاں بھی نکھل رہی ہیں بہت مستا ہے بہت زیادہ اوپی ہے دیکن ابھی میں آپ لوگ کو اس کو ہیلیکاپٹر بنا کر دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ابھی یہ ہیلیکوپٹر بن چکا ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کو سیدھا ایک جگہ پہ لینڈ کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایرپورٹ پہ لینڈ کروں ہاں ویسے آگا اس کو ہم لوگ لینڈ کریں گے یہاں پہ رنوے کے اوپر کیونکہ مجھے تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو لگ رہا ہے اس لیے مجھے اس کو سنبھال کے یہاں پہ لینڈ کر رہا ہے بلکل جہازوں کی طرح وہ لینڈ ہو گیا ماننا پڑے گئے آگا بہت مست ہے بریک مارنے کے لیے ہم لوگ یہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دم سے ہم لوگ کا ایروپلین روک جائے گا کافی زیادہ اوپی ہے یار گائز یہ والا ایروپلین میں نے پہلے کپی نہیں دیکھا اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والا ایروپلین اوپی لگایا تو یار گائز فٹا فٹ سے جاگے ویڈیو کو لائک کر کے چینہ کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی لینڈ با 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 آئی ملتا ہوں